بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہیں جی آپ کے ٹھیک ہے اچھا بھئی بچو یہ 4.3 ایکسرسائز ہے اور اس کا سیکنڈ پارٹ کچھ قویسٹن ظاہر ہے فرس پارٹ میں ہیں اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور آپ لوگ الویز میں کہتا ہوں کہ پلی لسٹ میں جا کے دیکھا کریں آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ساری ایکسرسائز اس چپٹر کی کیونکہ ہر چپٹر کا میں نے پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وہاں مل جاتی ہیں اور کوئی سوال آپ کا مس نہیں ہوتا چلے ہر شروع کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں قویسٹن نمبر 2 سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قویسٹن نمبر 1 دوسری ویڈیو میں 4.3 کا جو پارٹ 1 ہے اس میں پڑھی ہوئی ہے اچھا اب یہ کرنے کس طرح سے ہیں دیکھیں اوپر 3 ایکس پلس 7 ہے اور نیچے ایکس کیر پلس 1 ہے اور ایک ایکس پلس 3 ہے تو ایک رقم جو ہے نا ایکس پلس 3 نیچے والی یہ لینئر فارم میں ہے اس پہ کوئی پاور وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو حالی اے کی نمبر ہم اوپر سی یا اے یا بی کچھ لکھتے ہیں لیکن یہ جو رقم ہے یہ دیکھیں یہ ایکس کیر پلس 1 ہے تو یہ کواڈرائٹک ہے دو درجی چیز ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے اے ایکس پلس بی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ساری رقم ہم نے یہاں لکھی اور جو نیچے والی چیز ہیں ان کا ہم اے بی سی لکھتے ہیں نا تو یہ جو فرس ٹرم ہے یہ والی ایکس کیر پلس 1 جب اس کو لکھیں گے یہاں پہ تو اوپر ہم نے اے ایکس پلس بی لکھنا ہے بس یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کیوں کیوں لکھنا اس کو کیونکہ یہاں پہ ایکس کا سکیر ہے جب سکیر ہونا تو ایک پاور لیس اوپر رکھتے ہیں یعنی اے ایکس پلس بی لکھیں گے اور اسی طرح چونکہ یہ جو ایکس پلس 3 ہے یہ والا یہ چونکہ سمپل فارم ہے تو اس کے اوپر صرف سی ٹھیک ہے کیونکہ اے اور بی تو یہاں آ گیا نا تو پھر ادھر سی آنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو بس ایسے لکھ لینا ہے اب یہ ساری مشک ساری ایکسرسائز ایسے ہی ہے بلکل اسے طرح سے ہونی ہے ایک سوال سمجھ لیں باقی سارے اسی طرح سے ہوتے ہیں سو دیکھیں کیسے کرنا ہے پہلا کام تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اوبر ہتم کرانے ہوتے ہیں اور اس کا میں نے آپ کو ٹوٹ کا بتایا ہوا ہے کہ ادھر سے تو یہ ایسے ہی ہتم کر دے اوپر والی رقم لکھ دیں 3x پلس 7 اور اس سائیڈ پہ جب آتے ہیں تو یہ چونکہ دو ہی اماؤنٹس ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کی نیچے والی اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اس کے نیچے والی اس کے پاس چلی جاتی ہے سو دیکھیں ax پلس b کو لکھ رہے ہیں اور ساتھ x پلس 3 کو لکھ رہے ہیں جب ہم نے c کو لکھنا ہے تو اس کے ساتھ یہ والی اماؤنٹ ہم نے لکھ دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک سٹپ اور اس میں کرتے ہیں وہ یہ کہ a کو لہدہ کریں b کو لہدہ کریں تو a کو جب آپ نے لکھنا ہے نا تو a کے ساتھ ہے x تو یہ x جو ہے ان دونوں سے multiply ہوگا x اور x x کا سکیر ہو جائے گا اور x نے جب 3 کے پاس جانا ہے تو 3x ہو جانا ہے ٹھیک ہو گیا اور b تو ہے بچارہ اکیلا تو b کو ایسے ہی لکھیں اور b کے ساتھ یہ اماؤنٹ لکھ دیں اور c کو بھی ویسے کا ویسا ہی لکھ دیں اب دیکھیں یہ زیادہ اچھی چیز بن گئی ہے a والی چیز علیدہ b والی علیدہ c والی علیدہ اس کو حل کرنا ذرا ہمیں بہتر ہو جائے گا ہمارا کام اب دیکھیں وہی جو ہم let کرتے ہوتے ہیں اب let کرنے کے لیے یہ والی سکیر والی چیز سے answer نہیں proper ملے گا ہمیں یہاں سے ملے گا تو اس کو لیں x پلس 3 کو تو اب ہم لکھیں گے کہ let یہ جو x پلس 3 ہے وہ 0 کے equal ہے تو پلس 3 ادھر جائے گا تو minus 3 ہو جائے گا x is equal to minus 3 اب یہ value ہم نے put کرنی ہے یہاں پہ اور یہاں اگین ایک ٹوٹ کا بتاتا ہوتا ہوں میں کہ 3 جب آپ لگاتے ہیں تو دیکھیں جہاں جہاں پہ 3 ہے نا پہلے سے کیونکہ انہی 3 میں سے ہم نے یہ answer دی ہے 3 تو جب یہ put کرتے ہیں نا ادھر تو یہ 0 ہو جاتے ہیں صرف یہاں پہ 0 نہیں ہوگا تو اس کو direct ہی چھوڑ دیا کریں یعنی آپ نے یہ جو x کی value minus 3 ہے وہ اس x کی جگہ پہ لگائیں اور یہاں پہ لگائیں ان کو چھوڑ دیں یہ 0 ہونے ہونے ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ x کی جگہ minus 3 آ گیا یہاں پہ minus 3 آ گیا اب اسے حل کر لیں گے 33009 ہو گیا اور یہاں 3 کا square جو ہے یہ بھی 9 ہو گیا minus چونکہ اوپر square ہوتا ہے نا minus ستم ہو جاتا ہے 9 اور 1 یہ 10 ہو جائے گا 9 میں سے 7 2 آ گیا 10 نے جا کے اسے divide کرانا ہے 2 over 10 اور 2 کے table میں 10 آتا ہے 2 ones are 2 اور 2 fives are 10 تو c کی value minus 1 over 5 ہمیں مل گئی اب دیکھیں ہم اور کوئی value put نہیں کر آ سکتے تو اس کے لئے پھر ہم ایک کام کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں comparing coefficients عددی سروں کا موازنہ کرنا مثلا ایسی کام ہے آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑا x کونس ہے x کا square والا ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں کہ x square کہاں کہاں آ رہا ہے اس side پہ دیکھیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو اس side سے ہم نے x square کا 0 لے لینا ہے یہاں پہ آ رہا ہے x square اس کے ساتھ ہے پیچھے a تو ہم نے a لے لینا ہے اور یہاں x square آ رہا ہے اس کے پیچھے c ہے تو c لے لینا ہے یعنی 0 is equal to a plus c ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں یہ میں نے آگے step بنایا ہے ہاتھ اوپر لکھ لیں گے comparing x square 0 is equal to a plus c اور c کا چونکہ ہم answer لے چکے ہیں پیچھے تو وہ value ہم یہاں put کرا دیں گے اور یہ minus کا one number 5 اٹھ کے ادھر جائے گا تو plus کا ہو جائے گا تو a is equal to one number 5 اسی طرح اب ہم compare کریں گے x کو اردو والے آپ ایسے لکھ لیا کریں x کا موازنہ کرنے سے موازنہ comparison جو ہوتا ہے وہ موازنہ کہتے ہیں ہم سے اب دیکھیں x والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں یہ x کے ساتھ 3 لگاوا ہے ادھر x کے ساتھ یہ 3 ہے لیکن باہر a بھی ہے تو 3 is equal to 3a اور ساتھ یہ b کیونکہ یہ x ہے اس کا اور بس تو یہ ہم لکھ لیں گے اس کو 3 is equal to 3a plus b پھر a کی value ہم نے اوپر find کی ہے وہ اب یہاں لگا لیں 3 ones are 3 3 over 5 3 over 5 اٹھ کے ادھر آئے گا minus ہو جائے گا اور چونکہ ادھر آ کے minus ہو رہا ہے over میں ہے تو ہمیں lcm لینا چاہیے lcm لے لیں اور lcm بڑا آسان ہوتا ہے یہ 5 ہے نا over میں تو یہ 5 ہی رکھیں نیچے اور 5 کو اس سے multiply کر آ لیں 5 threes are 15 اور یہ 3 ایسے رکھ لیں اور پندرہ میں سے 3 نکال دیں تو 12 آ جائے گا تو b کی value 12 but 5 تینوں values ہمارے پاس آگیں ٹھیک ہے اب تینوں values ہم نے کہاں put کرنی ہے یہاں پہ اس equation میں a b اور c کی جگہ پہ جو جو values ہیں وہ ہم لگائیں گے سو وہ میں نے ایسے کر کے لکھ دی ہے one number 5 یہاں a تھا نا a کی جگہ one number 5 یہاں b تھا b کی value یہ c ہے c کی value minus one number 5 تھی minus یہاں لکھ لیں ذرا پیچھے کر کے plus کو چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ plus ظاہر ہے چلا جاتا ہے جب minus ہو اور چونکہ دیکھیں سب کے over میں 5 5 ہے تو آپ یہ کریں کہ یہ جو 5 ہے نا نیچے لے جائیں تو ان کا 5 نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور اوپر ظاہر ہے one next اور plus 12 ٹھیک ہے اور یہاں پہ حالی one رہا جائے گا اور اس کا بھی 5 نیچے چلا جائے گا تو ایسے کر کے ہم نے آنسر لکھ دینا ہے لو جی question number 2 ہو گیا آگے چلتے ہیں question number 3 پہ اب اگلے سوال سارے ایسے ہی ہیں بالکل اسی طرح سے so یہ آپ کے پاس main question ہے پہلی amount جو ہے x plus 1 linear form میں ہے simple form میں ہے تو اس کو آپ نے اوپر a لکھ لینا ہے a over x plus 1 یہ چونکہ quadratic ہے دو درجی ہے تو اس کے اوپر اب آپ نے bx plus c لکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ a تو پیچھے کہہ دیا ہے تو پھر آگے bx plus c اب اگلا کام وہی ہے سارا one لکھا نیچے لی چیز ہتم کر دی a کے ساتھ یہ آ جانا ہے bx plus c کے ساتھ اس نے آ جانا ہے وہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ b کو اکیلا کر دیں c کو اکیلا کر دیں b کا جو x ہے وہ ان دونوں سے multiply ہو جائے گا اور c کے ساتھ یہ ویسے ہی آ جائے گا چیز صیدھی ہو گئی ایک دفعہ ہم لیٹ کر سکتے ہیں x plus 1 کو 0 کے equal وہ ہم نے 0 کیا plus 1 گیا minus 1 ہو گیا اب یہ put کرانا ہے تو put کرانے کے لیے پھر وہی کہ جہاں x plus 1 تھا یہ تھا نا x plus 1 تو یہ b اور c والا سارا ہتم ہو جانا ادھر نہیں لگا سکتے ہم کیونکہ وہیں سے یہیں سے تو ہم نے 1 لیا ہے جس سے لے رہے ہوں وہ چیز ہتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو صرف ادھر لگے گا تو وہ دیکھیں ہم جو minus 1 کی value ہے وہ ہم ادھر لگا رہے ہیں 1 is equal to minus 1 کا square اب ظاہر ہے minus کا square ہے تو وہ تو plus ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ plus 1 ہے تو 1 اور 1 2 ہو گیا 2 جا کے divide کرے گا a کی value 1 over 2 ٹھیک ہے تو یہ a آ گیا اب آگے پھر وہی comparison کرنا پڑے گا x square کا 0 equal to a plus b کیونکہ دونوں میں x square ہے نا تو 0 is equal to a plus b وہ ہم نے لکھ دیا a کی value لگائی یہ ادھر گئی تو minus کی ہو گئی b is equal to this one پھر x کو compare کر لیں وہ بھی اس طرح سے بنے گا b کی value لگائیں c آ جائے گا پھر اسی طرح سے values آپ نے ان کی جگہ پہ لگا دینی ہے sub کے over میں چونکہ 2 2 آ رہا ہے تو 2 2 جو ہے وہ ان کے نیچے لے جائیں ٹھیک ہے جیسے پیچھے کیا تھا پانچ والا اور یہاں یہ ہے کہ چونکہ x کے ساتھ minus ہے نا اگلے کے ساتھ plus ہے تو آپ minus اگر آپ باہر نکالتے ہیں تو پھر اندر sign change کرتے ہیں x کو positive کر دیں گے اگلی والی چیز کو minus کر دیں گے ٹھیک ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ minus سامنے وہ باہر نکالا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی question number 3 بھی ہو گیا آگے چلتے ہیں question number 4 بالکل ویسے ہی ہے amount پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب پہلی linear ہے تو a اوبر وہ چیز بن گئی دوسری quadratic ہے چیز تو اس کے اوپر bx plus c جیسے کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ ہتم کرا دیں a کے ساتھ یہ b کے ساتھ یہ ویسے یہ جسٹ میں آپ کو جرا go through کراتا ہوں آپ دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ نے پچھلے سمجھ لیے ہیں تو اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے x کی value minus 3 آ رہی ہے وہ ہم put کر آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں حل ہو کہ 10 ہو گیا 10 ادھر 34 ہے 10 نے جا کے divide کرانا ہے same step اور یہ دو کے table میں divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو آپ کر دیں 17 over 5 بن جائے گا پھر اسی طرح سے compare کرنا ہے x square کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ 0 ہے یہاں a اور یہاں b بالکل وہی چیز 0 is equal to a plus b a کی value لگائی ادھر چلی گئی b کی بن گئی وہ پھر x کو compare کرنا ہے وہ ہمارے پاس یہ آئے گا کیونکہ x والی values ہیں 9 اور ادھر سے آئیں گے تو 3 b اور ادھر سے c 9 is equal to 3 b plus c وہ یہ بن جائے گا پھر b کی value لگائیں 3 سے multiply 51 ہو جائے گا ادھر جائے گا minus ہو گیا minus ہو کے پھر ظاہر ہے lcm 5 9 045 51 نہیں سی minus کرائیں گے تو value آگئی put کرا دیں سب کے over میں 55 ہے تو سارا 5 جو ہے وہ نیچے لے جائیں ٹھیک ہے تو دیکھیں same ہر سوال بلکل ایک جیسا ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے question number 5 ظاہر ہے یہ بھی same چیز ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایسے ہے باقی تو آپ نے خود practice کرنی ہے ٹھیک ہے سوال لکھیں اور اس کو کر کے دیکھیں جہاں step آپ کو لگتا ہے غلط ہے آپ سے نہیں ہو رہا سمجھ نہیں آرہی تو آپ یہاں سے step دیکھ لیں کہ وہ چیز کیسے ہوئی ہوئی ہے کیونکہ same چیز ہے اب یہاں x plus 3 تھا تو ظاہر ہے minus 3 value آگئی وہ put کرانی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم put کرانی ہے اور اسی طرح سے کہ 13 بنیا 13 جا کے اس کے over میں چلا گیا a کی value minus 2 over 13 پھر اسی طرح x square کا موازنہ میں نے یہاں اردو میں لکھ دی ہے آپ انگلیش میں لکھ لیں تو اسی طرح سے a plus b 0 ہے a کی value لگ گئی minus کی ہے ادھر جائے گی پلس ہو جائے گی پھر x کا موازنہ کر رہے ہیں ہم اسی طرح b کی value یہاں put نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ پھر اسی طرح اس طرف پہ گئی ہے وہ ہوگا اس کا lcm lcm ہوگئی یہ آگئی اب سب کے نیچے 13 13 دیکھیں آئے گا سو جب سب کا 13 ہے تو 13 سب کا over میں لے جائیں تو over میں لے جا کے وہ چیز بن جائے گی ٹھیک ہے بالکل same steps اور ہے سوال last والا اس کو ذرا میں آپ کو پورا سمجھا جاتا ہوں ہے تو بالکل ویسا ہی اس میں دیکھیں چھوٹی ایک رقم لکھی ہوئی ہے one over x کی power three plus one اب یہ اس کو split کرنا ہے اس کو دو حصوں میں تبدیل کرنا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ cube کا formula بن سکتا ہے یہ cube کا formula بن رہا ہے کیسے یہاں bracket لگا لیں اور ادھر bracket لگا کے تین لکھ لیں کیونکہ one کی power تین جتنی مرضی power لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ a کی تین plus b کی تین بن رہا ہے تو اگر ہم نے یہ formula یاد کیا ہو تو یہ formula کیا ہوتا ہے a plus کا ہے na a plus b into a square minus a b plus b square ایسے کر کے یہ formula لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ ہمارے اب a اور b کیا ہے x اور one تو ظاہر ہے x اور one a plus b a کا square یہ دیکھیں یہ one b کا square ہے اور minus a b a one ہے نا تو one x اور یہ ویسے بھی سوال میں اس نے آپ کے سوال میں ہینٹ کے طور پر بتایا ہوا ہے کہ اس کو یہ بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ رٹہ مارے ہیں تھوڑا سا یاد کریں formula ہے جب یہ بن جائے گا تو آگے سے تو کام وہی ہے یہ پہلی لینئر ہے اس کے اوپر a رکھیں یہ quadratic ہے دو درجی ہے تو اوپر bx plus c لکھ کے وہ لکھ دیں آگے کام پھر وہی ہے یہ سارا حتم کرا دیں one لکھ دیں a کے ساتھ یہ bx plus c کے ساتھ یہ وہ لکھ دیا ہم نے پھر b اور c کو لدہ کر دیں جیسے میں کرواتا ہوتا ہوں کہ b لدہ لکھا اس کا جو x ہے وہ ان سے multiply ہو کے آئے گا c کے ساتھ یہ دونوں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب وہی بات کہ ایک چیز لٹ کی جا سکتی ہے x plus one x plus one کو zero رکھیں plus one گیا minus one ہو گیا اب minus one put کرانی ہے تو وہ صرف a والے میں put ہونی ہے bc میں zero ہو جانا ہے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں تو minus one minus one لگا رہے ہیں minus one کا square لیں one نہیں ہوتا ہے یہ دونوں minuses plus ہو جائیں گے تو یہ تین ہو جائے گا تین جا کے ادھر divide تو one over three a کی value one over three آگے پھر وہی comparisons وغیرہ ٹھیک ہے x square کا comparison وہاں a آ رہا ہے one over three ادھر جائے گا تو minus کا one over three جب x کو compare کریں گے تو اس میں a b c تینوں آئیں گے a اور b کی value پوٹ کر آ رہے ہیں ہم اس میں ٹھیک ہے اور پھر c وہاں سے find کر لیں گے دونوں minus کے آ رہے ہیں تو one over three one over three یہ ہو جائے گا two over three ٹھیک ہے two over three اور چونکہ negative کا ہے تو دوسری طرف جائے گا تو plus کا ہو جائے گا تو c برابر two over three تو آپ لگا دیں values values لگ گئیں اور three three سب کے over میں ہے تو سب کا three آپ نیچے لے جائیں تو نیچے لے گئے ٹھیک ہے اور بس اور وہی بات ہے جب یہاں minus آج ہے تو minus common لے لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اندر والے کا sign change ہو جاتا ہے یہ minus کا ہو جائے گا کیونکہ ایسے اگر آپ bracket لگا لیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ ہم نے یہ minus باہر نکال دی ہے باہر نکالنے سے دونوں کے sign change ہو جانے ہیں ٹھیک ہے so that's it یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی بچوں پھر